اسلام علیکم دوستو دوستو اس وقت میں ہم بات کریں گے کہ سعودی عرب نے چینہ کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ جو آئل ریفائن لگانے کے معاہدے پر دست خط کیے تھے تو دوستو سعودی عرب نے ابھی ان سے ہاتھ ہٹا لیا ہے اور اس نے جو مطلب معاہدے کیے تھے ان کو اس نے کینسل کر دیا ہے سعودی عرب نے فروری 2019 میں چینہ کے ساتھ آئل ریفائن لگانے کا معاہدہ کیا تھا جس میں اس کا سعودی عرب کا جو اس وقت ولی اہد ہیں محمد بن سلمان تو ان کا کہنا تھا کہ ہم وہاں پر دس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے وہاں پر ایک آئل ریفائن لگائی جائے گی تو دوستو یہ حالیہ دنوں میں جب سے ہمارے پاکستان کے فورم نیسٹر وہاں چینہ پر وزٹ کرنے کے لئے گئے ہیں تو اس کے بعد کا جو سعودی عرب پر رد عمل آیا ہے تو اس نے ان کے وزٹ کے بعد یہی رد عمل ظاہر کیا کہ ہم چینہ کے ساتھ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے جو انہوں نے ان کے ساتھ دس عرب ڈالر کی ڈیل کی تھی تو انہوں نے کہا جی اب ہم وہ نہیں کرنا چاہتے آئل ریفائن لگانا چاہتے تو دوستو ان کی جو انہوں نے ریزن پیش کی ہے سعودی عرب کے جو ولی اہد ہیں انہوں نے تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس یہ کرونا ویرس کی وجہ سے جو ہے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اور جو ہماری بازار کے جو ریٹس ہیں ان میں کافی کمی آئی ہے جس کی وجہ سے ہم ان پروجیکٹس کو سپورٹ نہیں کر سکتے تیل کی قیمت میں کمی کی وجہ سے ہمارے جو اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے لہٰذا ہمارے لیے یہ انویسٹمنٹ کرنا بہت مشکل تھی اس لیے سعودی عرب نے چینہ سے کیا گیا کہ اپنے معہدہ کینسل کر دیا ہے اور جتنے بھی انہوں نے پیسے انویسٹ کیے ہوئے تھے چینہ میں تو سعودی عرب نے چینہ کو کہا ہے کہ ہمارے پیسے وہ ہمارے ڈالرز واپس کر دیں تو دوستو اگر بات کیجئے ان دنوں میں پاکستان اور سعودی عرب کی تو سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ بھی ایک معہدہ کیا تھا کہ ہم بیس عرب ڈالر کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کریں گے وہ بھی پاکستان میں آئل ریفینری لگائیں گے جس کے اوپر بیس عرب ڈالر جو ہے انویسٹمنٹ ہوگی تو اس سے وہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات مزید اچھے ہوں گے تو دوستو یہ بھی ان کا ایک پراجیکٹ تھا لیکن جب سے ہمارے فوراں منسٹر شاہ محمود قریشی چینہ ویزٹ پر گئے ہیں اور ان کا انہوں نے پرتباق استقبال کیا ہے چینہ والوں نے تو اس کے بعد جو ہے صورتحال کچھ اس طرح کی ہوگی ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس نے پاکستان سے بھی جو ڈیل کی ہوئی تھی اس نے کینسل کر دی بیس عرب ڈالر کی جو انہوں نے آئل ریفینری لگانے تھی پاکستان میں وہ انہوں نے کینسل کر دی ہے تو دوستو اگر پچھلے دنوں کے بعد کی جائے تو پاکستان نے سعودی عرب کے جو تیل وغیرہ کے سلسلے میں ادھار لیا تھا تو سعودی عرب نے کہا جی ہمیں ایک بلین ڈالر جو ہے وہ واپس کیے جائیں تو دوستو اس وقت پاکستان کے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں تھی اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ چائنہ سے ادھار لے کر ان کو دے دی تھی تو دوستو سعودی عرب نے وہی اماؤنٹ جو ہے وہ اپنی انڈیا میں کیا کرنا انویسٹ کرنے کے لیے استعمال کی ہے ہمیں کہا ہے کہ جی ہمارے حالات خراب ہیں ہمیں کرونا ویرس کی وجہ سے بہت مالی مشکلات کا سامنا ہے ہمارے ملک کو تو پاکستان سے پیسے لے کر انہوں نے کیا کیا کہ انڈیا پر انویسٹمنٹ کی ہے تو دوستو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سعودی عرب اس وقت بلکل تباہی کے ایک دہانے پر جا رہا ہے تو سعودی عرب جن لوگوں کے ساتھ جن ممالک کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہا ہے جن کے ساتھ ان کے معاہدے ہو رہے ہیں وہ ملک ان کو مسلم دنیا سے ہٹا کر ایک اس جگہ پر لے جائیں گے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی تو دوستو اس کو ان کو سعودی عرب والوں کو وہ تباہی کے کونے پر لے کر جائیں گے تو دوستو وہ کبھی اسرائیل کے ساتھ معیدہ کرنے کے لئے طولہ ہوا ہے سعودی عرب تو کبھی امریکہ نے اس کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے تو دوستو یہ سب کو جو بھی ہو رہا ہے اور یہ امریکہ نے جو پریشر ڈالا ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ جو چینہ ہے اس کو بھارت بھی نہ پسند کرتا ہے اگر سعودی عرب کی بات کیجئے تو سعودی عرب والے بھی چینہ کو پسند نہیں کرتے کیونکہ چینہ جو بھارت نے دھمکی دیئے تو وہ کیا ہے جب سے انہوں نے دھمکی دیئے تو سعودی عرب نے چینہ نے ان کو بالکل فٹ جواب دیا کہ اگر آپ میرے اوپر حملہ کریں گے تو میں بھی جوابی کاروائی کے لئے چپ نہیں رہوں گا تو اس وجہ سے سعودی عرب اور دوسری جو ممالک ہیں امریکہ وغیرہ ہوگا انہوں نے کہا کہ چینہ کے ساتھ جتنے بھی تعلقات ہیں وہ ختم کیے جائیں تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ چینہ کے ساتھ سعودی عرب نے جو بھی ڈیل شپ ختم کی ہے تو اس میں جو بڑا ہاتھ ہے وہ امریکہ کا ہے اور بھارت والوں کا اس میں ہاتھ ہے کہ جب وہ لوگ نہیں چاہتے کہ سعودی عرب بھی چینہ کے ساتھ جو ہے وہ آئل ریفینری لگا ہے تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی طرح کا آئل ریفینری لگانے کا جو ایک اور معاہدہ تھا سعودی عرب کا انڈیا والوں کے ساتھ تو اس پر کام جاری ہے اس کے لئے زمین بھی الارٹ کر دی گئی اور وہاں پر کام شروع بھی ہو گیا ہے تو دوستو اگر سعودی عرب کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس نے چلو مان لیتے چینہ کے ساتھ بھی اس نے ڈیل شپ ختم کی اور پاکستان کے ساتھ بھی ختم کر دی ہے لیکن جو انڈیا کے ساتھ اس کے ڈیل شپ تھی تو وہ تو ان کے ساتھ چل رہی ہے اور آنے والے دنوں میں سعودی عرب کا کہنا تھا کہ ہم انڈیا میں مزید بھی اپنی سرمایہ کاری کریں گے وہاں پر اپنے مزید جو معاہدے ہیں وہ بھی کریں گے اور اس پر رقم خارچ کریں گے تو دوستو یہ تھی آج کی اہم ویڈیو کہ ہمارا مسلم ملک سعودی عرب جو ہے وہ مسلم ممالک سے دور ہوتا جا رہا ہے تو دوستو جو سعودی عرب ہے اس نے پاکستان کو بھی کہا ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو وہ چینہ سے دور ہو جائے لیکن دوستو چینہ اور پاکستان کی دوستی یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی دکھا سکتے ہیں کہ جو چینہ کے وزیر خارجہ ہیں جب ان کو پتہ چلائے کہ پاکستان کا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پہنچ گئے ہیں وہاں کے دورے پر تو انہوں نے ان کا ایسا استقبال کیا کہ تاریخ میں انہوں نے آج تک کسی کا استقبال نہیں کیا ہوگا اور انہوں نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی آئے ہیں تو ان کا یہ استقبال اور ان کی یہ خوشی اور ان کا یہ تعاون یہ دنیا کو حضم نہیں ہو رہا اس وجہ سے درہ درہ کے بہانے دنیاں ڈھونڈ رہی ہے کہ کس طرح پاکستان اور چینہ کو الہدہ کیا جائے تو دوستو یہ بھی آپ کو تجلے کہ سعودی عرب نے سی پیک کی بھی سخت مخالفت کی دی کہ یہ پراجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہونا چاہیے ورنہ سعودی عرب ان کو پاکستان کو اکیلا چھوڑ دے گا دوستو یہ تھی اہم خبر جو آپ دوستو مجھے شیئر کرنے تھی